دوستو تیس اے میں ترمیم کی جاری ہے یعنی کہ نگران حکومت کے جو اختیارات ہیں اس میں وہ ایکسٹینشن دے رہے ہیں تو کیا کہیں گے یہ حکومت جا کس طرف رہی ہے مطلب کس میں کس کو تقرید بخش رہی ہے یا کس میں کی اختیارات میں اضافہ کر رہی ہے اسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایکسٹینشن کسی کو نہیں دے رہی ہے یہ اپنے آپ کا دائرہ غاصب ہونے کی تیاری کر رہی ہے پورے پاکستان پہ بغیر الیکشن کے بغیر منڈیٹ کے بغیر جمہور کے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے انٹریم گورنمنٹ کا صرف کام ہے کہ وہ الیکشن تک کا ٹائم گزارے اور جو ضروری کام ہے وہ کرے دی ٹو ڈے افیرز یہ ہمارا آئین کہتا ہے جس کو یہ آلریڈی توڑ چکے ہیں جو انہوں نے اس وقت جو پنجاب اور کے پی کے کی غیر آئینی حکومتیں ہیں تو یہ اب اسی کو بڑھانے جا رہے ہیں اور یہ سرسر غلط ہے اور اس کے خلاف آج ہم نے بہت ایجیٹیشن کی ہے جوائنٹ سیشن میں اور انشاءاللہ کل بھی کریں گے کیونکہ یہ غلط ہے یہ کسی طرح سے بھی جمہوری نہیں ہے اور یہ جس قسم کی کھلواڑ یہ کرنا چاہ رہے ہیں ملک کے ساتھ یہ ہم نہیں ہونے دیں میرم حفیظ شیخ کا بھی نام آ رہا ہے وہ آپ کے سابق وزیر خزانہ رہے ہیں کہ وہ بھی نگران وزیراعظم ہو سکتے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے جو تعلقات میں بہتر ہے اگر حفیظ شیخ آئے تو پی ٹی آئی کو قبول ہوں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا نام ایسے ہی لگاتے ہیں بجلی کے بل پہ لگا دیا حفیظ شیخ کے نام پہ لگا دیا ان کی اپنی یہ پسند ہوتی ہے نام آئی ایم ایف کا آپ نے پڑا نہیں ان کا جو اتنا بڑا الامیہ آیا ہے وہ کہتے ہمیں اس سے کچھ نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ تمہارا ملک صحیح طرح سے چلے جو تم نے ملک کا ڈیزائن بنایا ہے ڈیزائن ڈو فیل اس کو کریکٹ کرو تم ٹیکس کلیکٹ نہیں کرتے تم سارے خود ملویس ہو سمگلنگ میں گولڈ کی ڈرگز کی گاڑیوں کی سونے کی تو یہ ان کو پکڑے نا یہ سسٹم سارا غلط ہے ہم نے 43 ملین ان کو ٹیکس پیئر ایڈنٹیفائی کیے تھے ان سے ٹیکس لوگ ان کو یہ ٹیکس لیتے نہیں ہے کیونکہ وہ سارے ان کی اپنے لوگ ہیں تو جب تک یہ حالات صحیح نہیں کرے گا کوئی یہ مول کسی طرح چلتا رہے گا ایسا آرٹیکل 233A پہ حکومت کے علاوہ جو تحادی جماعت ہے دی پیپلز پارٹی اور جی آئی فیومنی بطراز اٹھا گیا ہے تو یہ آپ کے موقع کو تقویت نہیں ملی آج بلکل ملی ہے بلکل ملی ہے کیونکہ ان کو اپنا بھی تو نظر آ رہا ہے نا ہمارے موقع کی تو وہ تقویت نہیں کر رہے ان کو اپنا آگے فیوچر نظر آ رہا ہے جہاں وہ لنگڑے لولے ہونے کو جا رہے ہیں اور اب یہ پی ٹی ایم میں آپ دیکھی رہے تھے کہ دراد پڑ چکی کی ہے شباز شریف اور نواز شریف میں بھی دراد پڑ چکی ہے کیونکہ سوا سال میں عساق ڈار اینڈ پارٹی نے شباز شریف کو ایسے گرایا ہے انہوں نے کہا اگر شباز شریف کی حکومت کامیاب ہوگی تو نواز شریف نہیں آئے گا اس لیے انہوں نے شباز شریف کو فیل کر آیا ہے تاکہ نواز شریف کو لے کے آئے تو آپ دیکھ لیں اب یہ سارے وہ جو ہے نا کیا میں بولوں کہ یہ آپ سب الاغ الاغ ہو گئے الیکشن بک پر ہوتے نظر آ رہے ہیں دعائی کر سکتے ہیں سیڈر صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں بیوروکریٹ ہونا چاہیے نگران وزیر اعظام کوئی جرنیل ہونا چاہیے کوئی جاج ہونا چاہیے یا اندہ فارم آف جرنل فیض ہونا چاہیے جنرلز کا کام ہے ہمارے بڑے عزت دار انسٹیٹوشن ہے ہماری فوج ہم فوج کے ساتھ کھڑیں ہم خود فوج میں لڑنے کو سب سے آگے لیکن فوجی کا کام حفاظت کرنا ہے ہمارے ملک کی حفاظت آپ کیوں کو ایسے غلط کام بتاتے ہیں میں آپ کے دورے حکومت میں ابھی بھی گنتی کروا دوں درجنوں کے حساب سے ہیں تو اگر ہم نے کوئی غلطی کی تو آپ کیا اصلاح نہیں کر سکتے انسان غلطی کا پتلائے غلطیاں ہوتی ہیں اس کے بعد اصلاح ہوتی ہے بیوروکریٹ تو آپ کو پتا ہے اس ملک کے حاکم ہیں لیکن ہمارا کام ایس پارلیمنٹیرینز ہے کہ ہم حق سچ کی بات کریں ہم ان کو جگہ نہ دیں وہ اپنا کام کرے نا بھائی بیوروکریٹ کوئی دیلیور کرے نا اس ملک میں سوائے کھانے کے اپنے لیے مراعات لینے کے ملک کے لیے ایگزیکٹیو نے کیا کیا ٹیکس پیئر پاکستان کے ہزار روپے کے دیاری باز کے ٹیکس کے اوپر یہ سب چلتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں بھی آپ دیکھیں کہ محسن نکوی صاحب نے دو سو گاڑیاں آرڈر کی ہیں دو ارب تیس کروڑ کی کس خوشی میں ایک حریب ملک ہے آپ کے پاس آئی ایم ایف سے آپ کو شکول لے کے پھر رہے ہیں اور آپ اس طرح شاہ خرچیاں کر رہے ہیں ان کو حساب دینا ہوگا اور حساب کون لے گا ہم ہی لیں گے نا اور تو کوئی سی میں مائی کے لال میں اتنا جان نہیں ہے کہ وہ ان سے حساب لے آپ لوگ کیوں نہیں مانگتے آپ کا کام ہے کہ کسی پارٹی کا حصہ نہ بنے درمیان میں کھڑے ہو کے دونوں کی غلط باتوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں آپ لوگ ہمارے بچوں کی جدہ ہیں آپ لوگ بھی اپنا حصہ ڈالیں سنیٹ سہبہ فیصل مسجد کے احطراب میں ریڑی لگانے والے ریڑی بان کو بتا نہ دینے پر تین ماہ قید بام شکر پانچ لاکر بے جرمیانہ سپیشل مجسٹریٹ نے کیے سیڈیے کے پارلیمنٹ میں کوئی آواز نہیں اٹھی سنیٹ میں نہیں اٹھی کل آپ کیا اس پر بات کریں اگر آپ مجھے بلکل آپ مجھے اس کی ریٹیل دیں تو میں بلکل اس پر بات کروں گا آج کتنی مشکل سے میں نے ان سے ٹائم لیا وہ تو ٹائم ہی نہیں دے رہے تھے